ایکٹر اور پروڈیوسرز ہونے جا رہا ہے تو آرڈیسٹوں سے بھی جانیں گے پروڈیسر سے بھی جانیں گے کہ ان کی کیا توقعات ہیں اور اگر ہمارے ویورز اس ڈرامے کو دیکھیں تو وہ کیوں دیکھیں اس میں ایسی کیا خاص بات ہے تو یہ انہی سے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں توالی جن عورتوں کے سر پر انتقام سوار ہوتا ہے رک جاؤ وہ سچے دل سے محبت کری نہیں سکتے دوکے بھوز وہ نہ تو خود خوش رہ سکتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو خوش تیک سکتے ہیں جن باپوں کی بیٹیاں خودکشی کی کوشش کرتی ہیں ان کا کوئی مو ہوتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ بتا سکے بات ہو رہی ہے ڈراما شہر ملال کی اور اس وقت ہمارے ساتھ کاسٹ بھی موجود ہے اور ہمارے ساتھ ہیں اداکار علی عباس جنہیں آپ مختلف ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں تو ایک بار پھر آپ دیکھنے زہارے ہونے شہر ملال میں تو علی کیا کہیں گے کیسا ایکسپریئنس رہا آپ کا اس ڈرامی کے حالے سے سب سے پہلے تو میرا یہ دوسرا پلے ہے ٹی این آئے پروڈاکشنز کے ساتھ زیشان بھائی زیشان خان جو کے پروڈیوسر ہیں ٹی این آئے میں میرا ایکسپریئنس ان کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے he's like an elder brother to me اور مجھے ایکشلی اگر کبھی بھی کوئی ایڈوائز بھی لے نہیں ہوتی ہے یا میں کسی قسم کی کوئی مشکل میں بھی ہوتا ہوں تو he's the first one on my list جن کو میں کال کروں so روبروشک تھا میرا پہلا سیریل تھا میرا بہت اچھا ایکسپریئنس تھا اور اسی کی بیسز پہ میں نے شہر ملال بھی سائن کیا مجھے لگتا ہے کہ ایک پروڈیوسر کا ایک 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 پروڈیوسر پہ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے so experience as usual بہت امیزنگ تھا اور میری خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آگے بھی اسی طرح تسلسل کے ساتھ کام کرتے رہیں بلکل جی یہ سلسلہ جاری رہے گا ابھی تو آغاز ہوا ہے تو علی یہ بتائی گا کہ ڈراما انڈسٹری ہماری جو اس وقت بہت زیادہ گھروم کر رہی ہے ہمارے ڈرامے ہر جگہ ڈسکس کیے جاتے ہیں اور ڈرامے پسند کیے جاتے ہیں تو کیونکہ ابھی آپ اس انڈسٹری سے جڑے ہیں اور بہت سارے بشمار پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں تو کس طرح کا فیڈبیک آتا ہے پبلک لیے کیا کہیں گے دیکھیں پبلک جو ہے وہ بہت سمارٹ ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب آپ انہیں فول نہیں بنا سکتے اگر آپ کا سبجیکٹ اچھا ہے آپ کی پرفارمنس اچھی ہے اور آپ اصلی ایکٹر ہیں تو پبلک آپ کو انہیں لانگر رن پسند کرے گی ورنہ بازوکات ایسی چیزیں بھی کلک کر جاتی ہیں کہ ہم سکرچنگ آہیڈز کہ یہ کیسے ہو گیا لیکن پبلک بہت سمارٹ ہو گئی ہے پبلک کا رسپونس اچھی چیز پر ہمیشہ اچھا ہی آتا ہے جب آپ اپنا بیس دیتے ہیں تو یقین پبلک میں بھی آپ کلک ہو جاتے ہیں تو اب تک آپ نے کتنے مختلف کردار کی ہیں کوئی ایسا کردار جو مشکل لگا ہو آپ کو کرنا میں یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کے لیے مجھے زیادہ محنت کرنی پڑی تھی دیکھیں میں تو ہر کردار کو ایسے چیلنج لیتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ہر ایکٹر کو اپنے ہر کیاریکٹر کو بہت ہی ایک چیلنج کی طرح لینا چاہیے تو ایسے بے شمار کیاریکٹرز ہیں جن کے بارے میں ٹاپ مائنڈ جو آتے ہیں جن کے بارے میں سوچتوں کہ بہت مشکل تھے اور تھوڑا بہت کر گئے جس میں خالی ہاتھ تھا کسے چاہوں تھا میرا خدا جانے تھا نکبزن تھا روبروشک تھا روبروشک تھا تھا ہے تھا تھا ہو رہا ہے اور یقیناً اب اس میں تھا نہیں ہے اس میں شہر ملال ہے اور اس میں کس چیز پر ملال ہے اور آپ کو یہ دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اس ڈرامے کی کیا سٹوری ہے تو اس میں آپ کا کیا کردار ہے کردار کا کیا نام ہے آپ کے میرے کردار کا نام شازیر ہے جی اور شازیر جو ہے وہ ایک بہت ہی ویل ایڈوکیٹڈ بیکگراؤنڈ سے ہے خود باہر سے پڑھ کے آیا ہوا ہے اور بہت ہی سٹیلڈ لڑکا ہے دماغی طور پر اور کس طرح اس کی لائف میں جو سٹوری ہے وہ ٹویسٹ ان ٹرنز لے کر آتی ہے یہ اس طرح کا ہے میں سٹوری ریویل نہیں کر سکتا ہوں یہ وہ والی سٹوری نہیں ہے جو ریویل کر دی جائے یہ ایک ٹپیکل ساس بہو ساغہ ہے نہیں اس کے اندر بہت سے ٹویسٹرنز ہیں ہر کیاریکٹر کی اپنی ایک بیک سٹوری ہے اور اپنی امپورٹنز ہے تو نیم افیو ماریہ باسطی شہود الوی ایوک کھوسا صاحب میں حاجرہ یامین سرہ آزگر رابعہ کلسوم یہ سنٹرل کیاریکٹرز ہیں جن کے اراؤنڈ کہانی گھومتی ہے اور ان میں سے ایک بھی کیاریکٹر ایسا نہیں ہے جو سپردستی آیڈ کیا گیا اس ٹرپ میں یا سیریل کے اندر سو ایم شور جب پبلک دیکھے گی آرڈینز دیکھے گی تو وہ سب کو بہت پسند کرے گی بلکل چیز ساس بہو کے جھگڑے وہ تو آپ کو اس میں دیکھنے کے لیے نہیں ملیں گے مگر بہت کچھ دیکھنے کے لیے ہے شاید آپ کو ساس بہو کا جھگڑا بھی مل جائے کیونکہ ساس بہو کا جھگڑا تو زندگی کا حصہ ہے لیکن وہ فوکس نہیں ہوگا اس کے اوپر فوکل پوائنٹ وہ نہیں ہے وہ کردار تو نظر آئیں گے جو ہمارے زندگی میں ساس بہو بھی ہماری زندگیوں کا حصہ ہے یا رشتے ہیں وہ رشتے نظر آئیں گے مگر وہ جو اس طرح سے بات کی گئی بیسٹ جو کہانی ہے وہ اس طرح کی رشتوں پر نہیں ہے اور اس میں مختلف کردار ہیں جن کے ساتھ مختلف واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد ان کے زندگی میں کیا کیا چنجیز آئی ہیں کیا کیا تبدیلی آئی ہے اسلاح کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرٹینمنٹ میں ملے گی تو دیکھئے گا ڈراما شہر ملال میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے وہ صرف ایک ساس ہیں لیکن میرے لیے وہ سب کچھ ہے شازر اور رامین کے درمیان میں بدگمانی پیدا کرنا ارے جو انسان پہلے میرا نہیں ہو سکا ہے وہ آپ کیا خاک ہوگا خدا کے واسطے میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو ماثوم ہے وہ غلط سرا سر غلط نفرت کا کھیل جو آپ نے شروع کیا ہے نقصان صرف آپ کا ہوگا تو جی آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں شہر ملال کے پروڈیوسر زشان اہم خان صاحب سے اور ان سے جانیں گے کہ ان کا اس ڈرامی کی پروڈیکشن کے وقت کیسا ایکسپیرینس رہا اور اس ڈرامی کے والے سے مزید کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی مالکہ کلام جی زشان صاحب کیسا رہا ہے ایکسپیرینس ان تمام آرٹسٹوں کے ساتھ جس میں سینئر آرٹسٹ بھی جس میں نظر آرہے ہیں ہمیں جس میں ماریا باستی ہیں اور وہ تمام نام ہے جو اس وقت ان لوگ ہیں علی آباز تو کیا کہیں گے کیسا ایکسپیرینس رہا ہے ان تمام آرٹسٹوں کے ساتھ جی اس پروڈیک کی خاص بات یہ ہے کہ it's a very good mix of senior actors and then آج کل کے جو ہمارے زبردست actors ہیں جو young actors ہیں وہ اور پھر جو upcoming actors ہیں وہ بھی so it's a mix of all together اور اس میں جو ہے نا بیسکلی سینئر ایکٹرز اگر آپ دیکھیں تو ماریا باستی شہر دلوی زی کیو ایوب خوصو صاحب افشا قریشی حمیرہ زہیر فوزیہ مشتاگ یہ سارے senior actors ہیں پھر young actors ہیں علی عباس ہیں حاجرہ یامین ہے اس میں سرا عزر ہیں رائد ہیں ربیا کلسوم اب کبے ایک ایکٹر بڑی فائن ایکٹر ہے وہ so she's playing a very good character تھوڑا negative character play کر رہی ہیں وہ اور اس کے علاوہ پھر اس میں جو دو guest appearances ہیں وہ بھی بڑے senior actors ہیں ہمارے ایک تو عادل وادیا صاحب ہیں اور دوسرا مظر علی صاحب ہیں جنرل پی ٹی وی کے دور میں بہت زبردست بڑے اچھے ڈرامے یہ ہیں بڑا حسین امتزاد سا ہے پاکستان ٹیلیویشن کے وہ تمام آرٹس اس میں موجود ہیں اور جو ہمارے آج کے young lot ہے وہ بھی اس میں ڈرامے کا حصہ ہیں تو زیشان صاحب کیا کہتے ہیں کہ اسے ڈرامے کی جو one liner ہے جو ہمارے ویورز دیکھنا چاہتے ہیں جن کو اشتیاک ہو کے کہ وہ اس ڈرامے کو کیوں دیکھیں تو اس کا one liner بتائے گا کہ کیا ہے دیکھیں اس ڈرامے کا سب سے بڑا جو ڈرامے ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈرامے میں آپ کو ایکٹرز نظر نہیں آئیں گے جو وہ ہیں بسکلی آپ کو ان کے جو ایکٹرز میں وہ نظر آئیں گے کہ وہ پروپر کریکٹرز میں ہے اور اس میں آپ کو ڈراما نظر آئے گا مطب یہ وہ والا نہیں ہے کہ اس میں مطب ایک ٹپیکل جو ہمارے ڈرامے ہوتے ہیں جس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں خاندان میں اس میں بہت اس میں love ہے اس میں revenge ہے اس میں دل کا ٹوٹنا ہے اس میں دوبارہ دوسرے لوگوں پہ کیونکہ ہماری personalities change ہو رہی ہوتی ہیں جیسے ہماری زندگی ہمارے پر کچھ accidents ہو رہے ہوتے ہیں کچھ problems بناتا ہے بڑی سمپل زندگی ہوتی ہے پھر ہم خود اس کو complicate کرتے ہیں اور جیسے ہم اس کو complicate کرتے رہتے ہیں ہم اس میں پھستے رہتے ہیں تو اس ڈرامے میں بھی یہ ہے کہ چیزیں complicate ہوتی جارہی ہیں ایک misunderstanding کے اوپر اور وو clarify نہیں ہو رہی اور مزید complicate ہوتے ہوتے وہ ایک معاشرتی روئیوں کو ہے ڈرامے کا کہانی کا حصہ بنایا گیا جس میں تمام کردار وہ ہی آپ کو نظر آئیں گے جو آپ اپنے اردگرد دیکھتے ہیں یا پھر آپ ان تمام چیزوں کا شکار ہیں وہ بھی تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی تو ڈرامے کیونکہ پاکستان ٹیلیویشن کا دور ہوتا تھا کہ ہر جگہ ہمارے ڈرامے کا ذکر ہوتا تھا مگر حال یہ ایک ڈراما سپر ہٹ رہا اس کے بعد ایک بار پھر ہماری ڈراما انڈسٹری ہے وہ بوم ہوئی ہے تو اس ڈرامے کو لے کر آپ کی توقعات ہیں ویورز کے حوالے سے کیا کرتا ہوں 20% بات آپ کی جو ہے میں یہ بتاؤں کہ میرے پاس تم ہو کا ذکر کر رہے ہیں it is an amazing drama and I'm so proud کہ ہماری انڈسٹری نے یہ drama بنایا ہمائیو انہ سے بنائیا اور بہت اچھا کام کیا ہے it's very proud moment for all of us but even before that ہماری drama industry is the talk of the town مطلب ہم دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو جس طرح انڈیا کے لئے بولیووڈ کی بات ہوتی ہے یا ان کی films کی بات ہوتی ہے ان کے اکٹرز کی بات ہمارے ساتھ ہمارے ڈراموں کی بات ہوتی ہے مجھے باؤنڈری آپ دیکھے جا رہے ہیں اب آپ کا viewer چینج ہو گیا ایک ڈراما ہوتا ہے جو ہمارے ڈیشنل ٹیلیویزن پر اس طرح ریٹ نہیں کر رہا ہوتا مگر اگر آپ اس کو سوشل میڈیا پر دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھیں تو اس کے ملیون چینج have چینج میڈیا چینج شہر ملال آپ دیکھ سکیں گے ایکسپرس پر یہ ڈراما آنے ہوگا کب سے آنے آر کرنے سر یہ تیرہ فروری سے انشاءاللہ رات نو بجے ہر جمعرات کو آپ کو جو ہے ایکسپرس ٹی وی پر انشاءاللہ یہ آئے گا آپ اس کو دیکھیں ہمیں فیڈباک دیں ان کے پیج پر فیڈباک دیں ہمارے پیجز پر فیڈباک دیں ویلوکنگ فورڈ فر یا فیڈباک دراما انڈسٹری کی بات بھی بہت زیادہ گروہ موری تو اسی طرح سے ہر دوسرا شخص کو شاک ہے کسی طرح سے وہ اس انڈسٹری کا حصہ بن جاتے بہت سارے تھیٹر سیکھتے ہیں ڈراما سائٹ پر آتے ہیں جو ینگسٹرز ہیں جو نیو لٹ ہے جو آنا چاہتی اس فیڈب میں تو ان کو آپ کس طرح سے کنونس کریں گے کہ وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں یا کس طرح سے اپنا فیوچر اس فیڈب کے اندر بنا سکتے ہیں دیکھیں جی میں تو مجھے بہت لوگ ہر جگہ پہ راپتے کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیومز ہیں ہیں واتسائب ہیں اور جگہ ہیں میں ان سب لوگوں کو یہ کہتا ہوں ینگسٹرز کو کہ پلیز بہت سارے لوگ مجھے میسیج کر کے کہتے ہیں کہ سر ہمیں چانس دے دیں ہمیں شوق ہے تو یہ شوق کا کام نہیں ہے بھائی یو آئیدر یو آر ایکٹر آپ جنون کا کام ہے اور اگر آپ کو ایکٹنگ آتی ہے تو آپ کے اندر ہے جیسے ہوتا ہے کہ شگر ہمارے بلیڈ میں ہوتی ہے پھر وہ کسی وقت بھی نکل کے آ جاتی ہے اگر فیملی میں ہے تو ایکٹنگ کا بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو ایکٹنگ آتی ہے تو ایکٹنگ ہے اور اگر ہے تو آپ ضرور اس فیلڈ میں آئیں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی میں بہت سارے یونگسٹرز کو یہ بولتا ہوں کہ بھائی ہو سکتا ہے آپ بہت اچھے ڈیریکٹر بن سکتے ہو یا ڈیو پی بن سکتے ہو یا رائٹر بن سکتے ہو یا اور کوئی کام production میں آپ کوئی دس چیزیں کر سکتے ہو تو you know don't stigma yourself کے ایکٹر ہی بننا ہے اور اس کی کوشش پہ ہاں اگر آپ ایکٹر ہیں ضرور آئیں try کریں auditions دیں اور کام کریں market کھلیے سب کے لیے اور جتنا اچھا ٹیلنٹ ہے اب تو آپ کو پتا ہے ڈیجیٹل کے اوپر اتنا ایزی ہو گیا کام کے ایک زمانے میں publish کرنا مشکل ہوتا تھا آج تو آپ facebook پہ live button دبائیں and you are on you know so it's that simple تو آپ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں بڑے بڑے لوگ اپنا ٹیلنٹ دکھایا ہے ڈیجیٹل کے تھوہ راتو رات وہ اچھا کام کر رہے ہیں اب تو آسانیہ ہے کہ اپنا ٹیلنٹ بہت جلدی سامنے لے کر آ سکتے ہیں بہت اچھی بات کی زیشان صاحب نے ان کا کہنا تھا کہ یہ جو کام ہے اداکاری یہ صرف شوق کا کام نہیں ہے یہ جنون کا کام ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے بہت اسٹرگل کرنا پڑتی ہے اور جو شوق ہوتا ہے وہ وقتی طور پر ہوتا ہے آج آپ کو شوق ہے کچھ دنوں بعد ختم ہو جائے گا یا پھر یہ 9 to 5 والی جاب نہیں ہے جو ہمارے آرٹسٹ ہیں سرد موسم میں گرمی کا لباس پہن کر شوٹنگز کرتے ہیں اور گرمیوں میں سردی کی کپڑے پہن کرنا دن نہ رات اور جس کو جنون ہوتا ہے وہ ہی اسی فیلڈ میں سروائیف کرتا ہے کام کرتا ہے اگر آپ کو شوق ہے اس شوق کو جنون میں بدلیں تو اکران آپ کو بھی کوئی نہ کوئی پریٹ فارم مل ہی جائے گا اور شہر ملال کی ہم بات کر رہے تھے شہر ملال کی پریڈیوسر ہمارے ساتھ موجود ہے جو ڈرامہ آپ دیکھ سکیں گے 13 فروری سے ایکسپریس پر تو آپ بھی اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ ڈرامہ آپ کو کیسا لگا تو دشان صاحب ہمارے طرف سے آپ کے لئے بیسٹ اپنا Thank you Thank you Please like, share and subscribe 5 star medias